کسی نے پانی کی قدر جاننا ہے تو تھر کے دیگستان کا صرف ایک چکر لگائے جہاں زمین ڈیڑھ سو فٹ گہرائی سے بھی پانی دے دے تو غنیمت سے کم نہیں اب جب پوئے سے پانی نکالا جاتا ہے تو پورا گاؤں اکٹھے پانی بھرنے کا بندوبست کرتا ہے ڈیپلو کے گاؤں ویری میں نارائن اپنا اونٹ اور گاؤں کی عورتیں اپنی مٹکیاں کونے پر لے آتی ہیں نارائن اور دوسرے گاؤں والے پانی نکالنے کو مقدس کام سمجھتے ہیں لہٰذا یہاں پہلے اور بعد میں پانی بھرنے پر مسئلہ کبھی کھڑا ہی نہیں ہوتا کوئی فرق نہیں بڑھتا ہم سب ایک ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں اور بزرگوں کو پہلے پانی دیں اس میں جھگڑے والی کوئی بات نہیں نارائن وزنی پانی کھینچنے کے لیے اپنا اونٹ نہ بھی لائے تو کوئی پرواہ نہیں بس کوئی بھی ہاتھ سے بنی یہ رسی اور چمڑے سے بنا ڈول لے آئے تو بچے بوڑھے سب ہی مل کر اونٹ کی جگہ پانی کے ساتھ رسہ کشی کرتے ہیں ہم سب ایک ہیں پانی کا کام مل کر کرتے ہیں ہمارا دادا ایک ہے میں اس بستی کی بڑی ہوں پانی سواب کا کام ہے ہم اسے خوشی سے بھرتے ہیں ان کوئوں کا پانی بھی کھا رہا ہے لیکن پھر بھی اس کی بوند بوند اتنی نایاب ہے اور اس سے اپنی پیاس بجھانے کے لیے ایسے ہی روزانہ خاص تیاری کی جاتی ہے پانی اس زمین کا اتنا جذباتی معاملہ ہے کہ اس معاملے میں نہ کوئی یہ لوگ شکوا کرتے ہیں اور نہ ہی شکایت